اسلام علیکم میں ہوں فرق ندیم آپ کا ٹیوٹر آج اسپائر کا 3D کے اوپر نیا سیشن چل رہا ہے میں بہت شکریہ ادا کروں گا آپ لوگوں کا آپ لوگوں نے اس سے پہلے لیکچر کے اوپر بہت داد دی اور بہت ساری دعاوں سے بھی نوازا میں تہہ دل سے آپ کا شکر گزار ہوں دیکھیں یہی بیسیکلی ہمت اور انکرجمنٹ ہوتی ہے جب آپ لوگ اپیشیٹ کرتے ہیں آپ کو بات کی سمجھ آتی ہے آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مجھے خوشی ہوتی ہے اور وہی خوشی پھر دوبارہ سے حمد دیتی ہے کہ مزید بھی کچھ کیا جائے مزید کچھ دیا جائے بہت شکریہ آپ لوگوں کا آغاز کرتے ہیں جیسا کہ لاس لیکچر میں میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ہم جو بیسیک شیپس ہیں ان کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے آغاز کرنا سے پہلے ہمیں شیٹ کا سیٹ اپ کرنا ہوگا یہ ہے تو وہی سب کچھ جو اس سے پہلے ہم پہلی ایکسسائزز میں کرتے رہے ہیں میں ریپیڈ کر دیتا ہوں اس وجہ سے کہ آج ہم سپیسیفک سائز کے اوپر بات کریں گے اس وقت سکرین کو پر جو آپ کو سائز لگا نظر آ رہا ہے یہ تھرٹی سکس بائی ٹونٹی فور ہے یعنی اس کی ویٹھ جو ہے وہ تھرٹی سکس ہے اور ہائی ڈسکی ٹونٹی فور ہے تھکنس اس کی ون انچ ہے یہ بیسیکلی وہ ورک پیس سائز ہے جس پہ ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں سینٹر بیس اس کو میں نے لیا یہ ایک بڑی امپورٹن چیز ہے یہ مارڈنگ ریزولیشن ہے جب آپ ٹوڈی پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو یہ سٹینڈر فاسٹ پہ ہی ہوتی ہے لیکن اب بھی ہم ٹریڈی پہ ایک بات کر رہے ہیں ٹریڈی پہ کام کرنے کے لیے ہمیں ویری ہائے سیون ٹائم یہ سلو ہو جائے گا یعنی یہ آپ کو شاید فیل نہ ہو لیکن ریزولیشن آپ کو فیل ہوگی تو یہاں پہ ہم اس کو ویری ہائی ریزولیشن پہ لے کے جا رہے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں بیچ ڈارک کلر ہے وڈ کے اوپر اسی طرح میٹل میں بھی ہیں وڈ کے بھی ہیں یہ دیکھئے گا اس میں کافی ساری چیزیں آپ کے کام آنے والی ہیں آغاز کریں کہ ہم اسی سائز کے ساتھ اچھا ہم آج ایک فریم بنانے جا رہے ہیں بہت سیمپل سا اوبجیکٹ ہے لیکن بہت ساری چیزیں اس میں ہم لوگ کور کرنے جا رہے ہیں فریم کیا ہوگا ایک ریکٹینگل لیں گے شیٹ سائز چونکہ ہمارا 36x24 ہے تو میں اس کے اندر فریم تھوڑا چھوٹا بناوں گا اس کی ریزن یہ ہے کہ جتنا چھوٹا کام کروں گا آپ نے چونکہ موبائل پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں سکرین پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ویو اتنا چھوٹا نظر آئے گا جتنا فریم بڑھا ہوگا تو میں فریم کو تھوڑا چھوٹا کر رہا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھا طریقے سے ویو کر سکیں ریکٹینگل لیں ریکٹینگل کے جو اس کا انکر پوائنٹ ہے وہ میں سنٹر بیس ہی رکھوں گا یہاں پہ اس کو آپ زیرو کر دیں یعنی ایکس اور وائے کی ویلیو جو ہے وہ زیرو وہ یہاں پہ آئے گی اس جگہ پہ اب مینول بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں یہاں پہ اس کی جو ویٹھ ہے وہ میں اس کو سمجھ لیں دونوں سائیڈوں پہ چھے انچ کم کر دیتا ہوں یہاں پہ اس کی ویٹھ میں نے تیس کی جو ہائٹ ہے وہ اٹھارہ کر دی تو اس طرح سے یہ میں نے جیسے ہی کریڈ کیا تو آپ نے دیکھا ہے ریکٹینگل ڈراؤ ہو گئی ہے کروز کریں میں نے جیسے آپ کو بولا ہم ایک فریم بنانے جا رہے ہیں تو اس فریم کی جو ویٹھ ہے اوورال جو ویٹھ ہے وہ میں رکھ رہا ہوں 1.75 انچ تو دیکھیں آف سیٹ کی کمانڈ لی انسائٹ پہ میں نے اسے کیا اس کو 1.75 انچ پہ ہم لوگ لیتے ہیں یہ میں نے 1.7 کیا انسائٹ پہ کیا آف سیٹ کر دے یہ دیکھیں 1.75 انچ اس نے انسائٹ پہ لے لیا یہ دیکھیں میں نے ان دونوں اوبجیکٹ کو سیٹ کیا موڈلنگ میں آ جائیں موڈلنگ میں لازٹ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کی بیسیک شیپ میں اس شیپ کے اوپر آوں گا تو یہاں پہ وہی والے فیچر جو لازٹ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اب ہم ان کو ایمپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں ان سے ہم ڈیزائن بنانے جا رہے ہیں یہاں سے میں دو سکرین کرتا ہوں ڈبل ونڈو کے ساتھ ایک یہ میرے پاس 2D ونڈو اور ایک یہ 3D ونڈو اس کو تھوڑا سا اوربٹ کرتے ہیں موڈل سے آپ کریں بہت سانی اوربٹ ہو جائے گا اچھا یہ ہم جو ڈیزائن بنائیں گے یہ بورڈر کا اب اس میں دیکھیں ہمارے پاس دونوں آپشن موجود ہیں ہم اس کو کرو میں لے جائیں یا ہم اس کو انگلر پہ لے جائیں ابھی ہم لوگ اس کو انگلر پہ کریں گے کتنی ہائٹ دینا چاہ رہے ہیں کتنا انگل دینا چاہ رہے ہیں یہ ساری سیٹنگ یہاں پہ ہوگی جو اس کی بیس ہائٹ ہے ابھی میں زیرو رکھ رہا ہوں یہ دیکھیں انگل میں نے اس کا رکھا یہاں پہ 20 اس کو اپلائے کر دیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3D کے اندر اس نے اس کی شیپ کریٹ کر دی اس کو اگر میں تھوڑا سا اوربٹ کرتا ہوں تو آپ اس کو مزید دیکھ سکتے ہیں اچھا جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ یہاں پہ جائے کہ اس کی باٹم زیرو سے سٹارٹ ہو رہی ہے یعنی باٹم کے زیرو سے ٹپر سٹارٹ ہوئی ہے تو جب فریم ہم لوگ بناتے ہیں تو ہمیں نورملی یہاں پہ سپیس چاہیے ہوتی ہے نیچے اس کو بیس کے لیے تاکہ جب اس کے اندر والی سائیڈ پہ اس کے گروف ڈالا جائے شیشہ یا کوئی چیز فکس کرنے کے لیے تو نیچے کچھ مٹیریل تو ہونا چاہیے تو چونکہ یہ والی جو جوب ہم یا ہمارے پاس جو وڈ مٹیریل ہم نے یا جو بھی مٹیریل دیا وہ ہم نے ایک انچ دیا ہوئے تو میں یہاں پہ اس کی جو بیس ہائٹ ہے وہ اس کو میں پوائنٹ فائیو جو ہے وہ یہاں پہ دیتا ہوں یہ دیکھیں میں نے بیس ہائٹ اس کو پوائنٹ فائیو دے دی اور اپلائی کریں یہ چیز بنی ہے میں اسے زوم موڈ کر رہا ہوں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے پوائنٹ فائیو اس کو بیس ہائٹ دے دی اچھا ایک تو یہ بات کہ یہ جو ہم نے اس کو انگل دیا وہ بیس ڈگری ہم نے انگل دیا بیس ڈگری انگل کیا ہے یہ جو اوپر اس طرح سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹیپر جو آیا ہو ہے بیسکلی اس ٹیپر کا انگل جو ہے وہ بیس ڈگری ہے اچھا انگل کے اوپر انشاءاللہ آپ چونکہ ریگولر ویو کر رہے ہیں ہماری ان ویڈیوز کو انشاءاللہ نیکس کسی سیشن میں بورڈ کے اوپر آپ کو میں ان انگل کی ڈیٹیل بتاؤں گا میں نے لاس لیکچر میں بھی آپ سے پرامس کیا تھا انشاءاللہ ایک سیشن ہمارا ہوگا بلکہ ایک نہیں کئی ایسے سیشن ہوں گے جس میں آپ کو بورڈ کے اوپر سکیچ کر کے چیزیں میں دکھاؤں گا جس میں آپ کو اس کے جو بیسک جیومیٹری ہے وہ بتائی جائے گی کہ یہ انگل کیا ہوتا ہے اور اس کے کروس سیکشن کیا ہوتے ہیں آگے ہم نے چونکہ کروس سیکشن اور ان چیزوں کو پڑھنا ہے تو وہ خالی سوفٹر پہ نہیں پڑھائے جائیں گے سوفٹر سے مسئلہ نہیں آلوگا وہ انشاءاللہ ہم لوگ بورڈ پہ سارا کچھ کریں گے تو پھر وہاں پہ یہ چیزیں بھی آپ کو کلیر ہوتے جائیں گی جیسا کہ میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کوشش کرتا ہوں کہ ٹیکنیکلی پڑھا ہوں اس کے لوجکس پڑھا ہوں کمانڈز نہیں پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں تو وہ انشاءاللہ ہم آگے اس پہ بھی ڈسکس کریں گے تو جی جیسے ہی میں نے اس کو یہ والا ٹونٹی اینگل دیا بیس ہائٹ میں نے پوائنٹ فائیو دے دی اب یہ شیپ ہمارے پاس کریٹ ہو گئی آپ اگر یہاں سے اس کے اینگل پڑھائیں گے تو دیفنیلی یہ ہائٹ اس کی یہ والی ہائٹ جو ہے بڑھتی جائے گی تو ایک یہاں پہ آ جائیں اب فائنل ہائٹ کی میں بات کر رہا ہوں تو یہ بیس ہائٹ تھی اب وہ کہتا ہے فائنل ہائٹ آپ کتنی لے کے جا رہے ہیں تو فائنل ہائٹ میں ہمارے پاس چار آپشن موجود ہیں اچھا یہ فائنل ہائٹ کیا کرے گی جیسے میں نے پہلے بولا کہ ہمارے پاس جو ہائٹ ہے وہ ٹوٹل ہائٹ ہے ایک انچ کی ٹھیک ہے تو وہ جو ایک انچ کی ہائٹ ہم نے وڈ کے مٹیریل یوز کیا ہوا ہے اس میں رہتے ہوئے ہم نے اس پروڈٹ کو یا اس ڈیزائن کو پلان کرنا ہے تو اگر تو میں نو لیمٹ کروں گا تو اینگل کے مطابق دیکھیں کہ میں اگر یہاں پہ اس کے اینگل بڑھا رہا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھئے گا کہ اس کی شیپ بہت اوچھی نکل جائے گی یہ دیکھیں یہ وہ جو میں آپ سے بات کر رہا تھا تھوڑا سلو ہو جائے گا یہ وہ سلو ہے یہ دیکھیں اب اینگل نکل گیا اب میں یہاں پہ اس کو کہتا ہوں لیمٹ ٹو ہائٹ اچھا یہ لیمٹ ٹو ہائٹ یہ اب میں کروں گا تو وہ دیکھیں اس لیمٹ پہ آکے اس نے اینگل وہ ہی رکھا لیکن اس نے اس کی لیمٹ لاک کر دی اب یہ لیمٹ لاک کونسی ہوئی پوائنٹ تھری فائیو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں اس کو یہاں پہ اس میں سے میں تھری ریموف کرتا ہوں تو پوائنٹ فائیو ہو گئے اس کا مطلب ہے پوائنٹ فائیو ہم نے بے سائٹ دے دی اور پوائنٹ فائیو ہم نے اس کو دوسری ہائٹ دی تو اس طرح سے اینگل تو وہی اٹھا لیکن اوپر سے اس نے فلیٹ کر دیا کیوں فلیٹ کیا چونکہ ہم نے اس کو لیمٹ ٹو ہائٹ کر دیا اینگل یہ یوز ہوگا اچھا اگر میں اینگل تھوڑا سا کم کرتا ہوں دیکھ سار سار اس کو نہ سمجھئے گا یہ بڑا ٹیکنیکل سا معاملہ ہے اس کو اگر آپ سمجھ جائیں گے تو آپ کو کام کرنے میں بہت آسانی ہوگی یہ آپ دیکھیں یہاں پہ میرا خیال آپ کو واضح ہو رہا کہ یہ والا جو اینگل ہے وہ یہ فیفٹی فائیو پائنٹ ایٹ کی دگری کے ساتھ چل رہا ہے اور اس کے اوپر فلیٹ اس نے اس لیے کر دیا کہ ہم نے لیمٹ ٹو ہائٹ کر دیا کہ اس ہائٹ سے اوپر نہ جائے اور آپ گوھر کریں پوائنٹ فائیو نیچے ہیں اور پوائنٹ فائیو اوپر اس طرح سے ہمارا فریم ایک انچ میں پورا ہو گیا اچھا میں اگر اس کی یہاں پہ ہائٹ کا جو اینگل ہے وہ اور کم کرتا ہوں تھرٹی سیکس کیا اب دیکھیں یہ ٹیپر بڑھ جائے گی اور اوپر سے فلیٹ ایریا کم رہ جائے گا تو یہ بسیکلی لیمٹ ٹو ہائٹ اچھا اگر میں اسے کہتا ہوں سکیل ٹو اگزیکٹ ہائٹ یہ اب اینگل اس میں انوالو نہیں ہو رہا یہ بات ذرہ میں رکھئے گا اب اس میں انوال نہیں ہو رہا انوال اٹومیٹکلی بنے گا ایز پر دس ہائٹ میں اس میں اگر یہاں پہ اسے پوائنٹ ٹو فائیو کرتا ہوں اور اپلائے کرتا ہوں اب دیکھئے گا ذرا انوالوڈاون ہو جائے گا یہ دیکھیں انوالوڈاون ہو گیا اب وہ اس انوالوڈا کو فالو کرنو چھوڑ گیا اب اس نے سکیل ٹو اگزیکٹ ہائٹ کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا تو یہ سکیل ٹو اگزیکٹ ہائٹ بھی ہمارے لیے بہت یوسفل ٹول ہے کیونکہ یہ اپنی لیمٹ کو ہائٹ کے مطابق پورا کر رہا ہے میں جتنی یہاں پہ ہائٹ دے رہا ہوں تو میں یہاں پہ اگر اسے میں پوائنٹ فائیو کہتا ہوں تو پوائنٹ فائیو اوپر پوائنٹ فائیو نہیں چاہے تو ہمارا یہ جو کمپننٹ تھا یا جو مٹیریل تھا وہ تھا ہی ایک انج کا میں یہاں پہ فور کرتا ہوں تاکہ مجھے اوپر فینش ٹول بھی مل جائے تو اس کو اپلائے کریں اب اس کا اینگل دیکھیں چینج ہو جائے گا لیکن کارنر ضرور بنے گا اوپر سے شار پیچ ضرور بنے گا اب اس اینگل کا دیکھو اس کو میں اگر چینج کر بھی نہ ہوں اس کا کوئی رول نہیں ہے یہاں پہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ دیکھیں اس کی وجہ کیا ہے کہ اس اینگل کا تو کام ہی ختم ہو گیا اب ہم نے تو اس کو ایک زیکٹ اس کی ہائٹ تک لے گئے ہیں تو وہ ہائٹ پہ اسے خود بخود منٹین کرے گا ہاں اگر میں نیچے سے اس کو چینج کروں گا تو پھر وہ نیچے سے فرق ڈالے گا اس جگہ سے یہاں سے لے کے یہاں تک فرق کرے گا اوپر کوئی فرق نہیں آئے گا کہ اوپر والا جو ایریہ ہے وہ یہاں سے منٹین ہو رہا ہے تو اس طرح سے یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے کہ اس نے اس کی ہائٹ جو ہے وہ یہاں پہ بتائی ہوئی ہے کہ ٹوٹل ہائٹ تو اس کی ایک انچ ہے اس میں سے ہم یہاں پہ پوائنٹ فائیو اسے یوز کر رہے ہیں تو یہ چیز بڑی امپورٹنٹ تھی آپ کے سمجھنے کے لیے اینی ہو ہم نے یہاں تک یہ کام کیا اس کی بیس آئٹ بھی دے دی اور اپر آئٹ بھی ہم نے دے دی اینگل والی اس کے بعد یہاں پہ یہ کیا ہے بلینڈ ٹو انر ویکٹر اچھا یہ جو کمپونٹ ہمارے انر ویکٹر یعنی ایسا کمپونٹ ایسی ڈائنگ جو لوپ میں ہوگی جو اندر یا جیسے یہ ریکٹینگل ڈرا کی تو یہ اندر سے خالی ہے تو ایسے کمپونٹ کے لیے اگر میں اس کو یوز کروں گا اس کی ہائٹ کو بھی منٹین کرے گا اور اس کو اندر والی سائٹ سے فل کر دے گا یہ دیکھیں وہ اس نے یہ جیسے آپ دروازے کا وہ بناتے ہیں نا کیا کہتے ہیں دلہ کہتے ہیں اس کو یہ وہ والی چیزیں دیکھیں پھر اندر والی جو ریکٹینگل تھی اس کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہے وہ اس انگل کو منٹین کرتے آ رہے ہیں تو میں فریم میں اگزیکٹ ہائٹ کے ساتھ اس پہ کام کرنا ہوں جیسے میں یہاں پہ ہوں گا تو یہ چیز وہ بنا دے گا اچھا ابھی ہم اتنے سے کام کے ساتھ آگے جلیں آگے ہم مختلف فیچر زور بھی پڑھیں گے لیکن فیلحال ہم اس کے اوپر بات کرتے ہوئے اس کو میں اپلائی کر کے اوکے کروں گا اچھا دیکھیں یہ ایک کمپوننٹ یہاں پہ دیکھیں اس کا میں نے کمپوننٹ ون لکھا اس کو میں کمپوننٹ ون کی بجائے یہاں پہ آؤٹر فریم کرتا ہوں آپ کمپوننٹ ون بھی کر سکتے ہیں رینیم کر کے بھی آپ اسے کچھ کچھ بھی آپ نام دے سکتے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو یہ میں نے اسے آؤٹر فریم لکھا یہ میں نے اس کو اپلائی کر کے کلوز کروں گا اچھا دو چیزیں ہوتی ہیں یا تو اسے کلوز کر دیں تو یہ بن جائے گا یا پھر سٹارٹ نیو کمپوننٹ اچھا نیو کمپوننٹ یہ ایک کمپوننٹ بنا یعنی یہ جو ابھی ہم نے 3D بنایا یہ ہمارا کمپوننٹ بنا جس کا ہم نے نام رکھا آؤٹر فریم میں اس کو کلوز کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے اس کو سمجھئے گا دیکھئے یہ ہمارے کمپوننٹ بنیں اس میں لیولز بھی بنتے ہیں اب ایک لیول کے اندر میں نے ایک آؤٹر فریم بنایا یعنی لیول ون لیول ون کے اندر میں نے پہلے لیول پہ میں نے یہ کام کیا اور اس کے اندر میں نے آؤٹر فریم بنایا اسی طرح سے یہ دیکھیں یہاں پہ جیسے ہم آتے تو یہ اس میں کافی ساری فیچرز ہیں یہ ایک نیا لیول بھی اس میں ایڈ ہو جائے گا وہ ہم آگے ان کو پیرلل دیکھتے ہیں فی الحال ہم اس کے اوپر تھوڑا سا مزید کام کر لیں یہ دیکھیں یہ ہمارا وہ کمپوننٹ اچھا ایک بات اور بھی یہاں پہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے جو کمپوننٹ ایک بن جاتا ہے بنتے وقت جو سیٹنگز آپ اس میں دیتے ہیں وہ اسی وقت دے سکتے اس کے بعد جب آپ اس کو موڈیفکیشن میں لے کے جانا چاہیں گے تو سیٹنگ آل موسٹ آپ کو مل جائے گی لیکن وہ والے فیچرز نہیں ملیں گے وہ پھر ایک ڈیفرنٹ فیچرز کے ساتھ آئے گا کیسے جیسے میں یہاں پہ اگر اس پہ آتا ہوں اس پہ رائٹ کلک کر کے آپ کے پاس اوپشن موجود ہے پروپٹیز کا ٹھیک ہے یہ میں نے اس کی جیسے پروپٹیز پہ گیا اب اس کی پروپٹیز تھوڑی سی مختلف آ گئی ہیں اس نے بتا دیا اس شیپ کی ٹوٹل ہائٹ پوائنٹ نائن ہے اوپر نام دیا ٹوٹل ہائٹ کیونکہ ہم نے فائیو بیس دی تھی اور پوائنٹ فور ہم نے اوپر اینگل بلا دیا تھا اب وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو پورا کرنا چاہتے تو یہاں سے اسے پورا کر دے گا بیس ہائٹ اس نے یہاں پہ بتا دیا کہ آپ نے پوائنٹ فائیو یوز کی ہوئی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا کم زیادہ کرنا چاہتے تو وہ کر سکتے ہیں ہائٹ کو ریسٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹیلٹنٹ فیڈنگ ہے تو یہ اس طرح سے یہ سارا معاملہ ہوتا ہے یہ ایک فیچر یہاں پہ بیک کا ہے اس کو انشاءاللہ ہم آگے ڈسکس کریں گے تو یہ موڈیفکیشن میں یہ چیزیں آتی ہیں ابھی میں دوبارہ سے اس کے اوپر ایک کام کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر میں کوئی ڈیزائن ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اچھا یہ جو ہمارا کمپرنٹ ون بنا اس کو میں تھوڑا سا زوم کرنے کی کوشش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے پاس آپشن موجود ہیں یہ اس طرح سے بھی آپ ان کے انگل سیٹ کر سکتے ہیں یہ میں نے یہ دیکھیں اس طرح سے تو اب اس کو موس کے میڈل بٹن کے ساتھ آپ پہن کر سکتے ہیں اس کو پہن کہتے ہیں یہ دیکھیں موس کے میڈل بٹن کے ساتھ آپ اگر لیف بٹن کے ساتھ کریں گے تو وہ آربٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں زوم کرنا ہے تو موس کے رائیڈ کلک کے ساتھ آپ زوم کر سکتے ہیں یا پھر موس کے جو سکرول بٹن ہے آپ اس کے ساتھ اسے زوم کر سکتے ہیں اوکے یہاں پہ آجے میں ادھر سے اس کو زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں اچھا ابھی مجھے نا اس کی جو بیس لائنے تھی ان کے اوپر کام کرنا ہے مجھے ان دونوں کے درمیان میں ایک لائن چاہیے تو کیا ہوگا میں اس کو یہاں پہ آف کرتا ہوں بلکل نہیں پریشان ہونا یہ کمپوننٹ ٹیمپریری آف ہوا ہے جیسے کسی لیئر کو آن آف کرتے ہیں تو مجھے اس کے اندر ایک لائن چاہیے ایک دو طریقہ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ ریفنس لائن بنائیں اور اس کے میڈ پیک سرکل راگ آتے دوسرا چونکہ آپ نے کلکولیٹڈ کام کیا ہے آپ نے اس لائن سے یہاں تک کیا اس لائن کی یہاں تک آنا ہے تو آپ کوئی بھی ایک لائن سیلٹ کرے اور انس دونوں کے درمیان میں آپ کو ویلیو کا پتہ ہے کہ ہم نے ون پوائنٹ فائیو کیا تھا جو بھی کیا تھا وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے تو اس کے مطابق آپ اس کو آف سیٹ کر دیں اگر آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے میں ڈرائنگ میں آتا ہوں دیکھیں ہمارے پاس یہ ایج اور یہ ایج موجود ہے تو اس طرح سے بھی آپ کر سکتے ہیں جیسے یہاں پہ دیکھیں میں اگر سرکل پہ آتا ہوں تو یہ یہاں سے سرکل میں نے سٹارڈ لیا یہ دیکھیں آلٹ کو ہولڈ رکھے اور اس کے میڈ پہ لاکے چھوڑ دیں سنٹر سے سٹارڈ کیا آلٹ کو ہولڈ رکھا آلٹ کے بٹن کو اور یہاں پہ یہ ریکٹینگل یا سرکل جو بھی آپ یہاں پہ ڈرائنگ کریں گے وہ بہ آسانی اس طرح سے ڈرائنگ ہو جائے گا آپ دیکھیں یہ بالکل اس کے میڈ پائنٹ کے اوپر آ گیا ابھی ہمیں اس لائن کی ضرورت نہیں ہے اس لائن کو ڈلیٹ کر دیں اگر چلیں یہ ہم نے ایک لائن ڈرائی کی اور اس لائن کو ڈرائی کرنے کا ایک مقصد ہے یہ ہم نے یہ والا جو کمپننٹ یہاں پہ آف کیا تھا میں اب اس کمپننٹ کو آن کرتا ہوں یہاں پہ اب میں چاہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر یہ والا جو اس کا ٹاپ ایج بن رہا ہے اس کے اوپر میں اس کے کٹ کرنا چاہتا ہوں یہ امومن آپ نے فریمنگ میں یہ کٹ دیکھے بھی ہوں گے تو میں یہاں پہ وہ کٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں میں سنٹر پہ آ کے کام کروں گا یہ دیکھیں یہاں پہ آ جائیں ڈرائنگ میں آ جائیں یہاں پہ میں ایلپس ڈرائی کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو سنٹر بیسٹ رکھیں سنٹر کونسی والی جگہ ہوگی ہماری یہ والی جگہ سنٹر ہوگی اور اس کو میں نے اس طرح سے اس کے سائز کے مطابق بنا دیا اچھا اب آپ اس کی جو بھی مجیرمنٹ ڈکھنا چاہیں بہ آسانی آپ رکھ سکتے ہیں میں اس کو اپروکسی میڈلی ون پونٹ سیون فائی ایک سائیڈ پہ آ گیا اور دوسرے سائیڈ پہ میں اس کو پونٹ سیون فائیو کے قریب کرتا ہوں آپ یہاں سے اس کو اگزیکٹ ویلیو بھی دے سکتے ہیں یہ میں نے پلائے کر دیا کلوز کیا میں نے موڈلنگ کو آن کیا موڈلنگ اندر اگین ہم یہاں پہ چلیں گے بیسک شیپ کے اوپر ابھی ہم نے انگلر شیپ کو یوز کیا اب اس کمپننٹ کے اوپر میں کرو پروفائل کو یوز کر رہا ہوں اس پہ کلک کریں اس کو فیلال میں چونکہ یہاں پہ اس کی ہائٹ اور وہ ساری چیزیں دی گئی ہیں اس کو میں کرتا ہوں پوائنٹ ٹو فائیو دیکھیں اسے میں نے پوائنٹ ٹو فائیو کیا اور اپلائے کریں اچھا اس کا نا ایک ایک سرہ ایک ایک پوائنٹ ایک ایک آپشن بڑا سمجھنے والا ہے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ چیزیں چند آپ کو اگر سمجھ آ گئی تو انشاءاللہ 3D جو آپ بڑے عرصے سے مجھے کہتے آ رہے تھے وہ آپ کہیں گے اتنا سا کام تھا یہ اس وجہ سے اس کو بڑے غور سے سمجھے گا اچھا دیکھیں میں نے جیسے ہی اس کے اوپر یہ کمپننٹ یہاں پہ رکھے اس کو یہاں پہ پوائنٹ ٹو فائیو کی ہائیڈ دی اور یہ سارا کچھ کیا تو اب اس کی بیس ہائیڈ جو ہے وہ میں زیرو کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی بیس ہائیڈ زیرو کی تو اس طرح سے یہ شیپ بڑی اس کا مطلب ہے بیس ہائیڈ زیرو یہاں پہ دیکھیں اس کی بیس ختم ہو گئی اپر ہائیڈ اس کی پوائنٹ ٹو فائیو رہی اب اس سے اوپر تو ہمارے پاس ویسے ہی مارجر نہیں تھا یعنی میں اگر اس کو آپ کو ایسے دکھاؤں تو اوپر والی سارے پہ تو ہر ایڈ ہم نے پوائنٹ وان چھوڑا تھا ایکچولی ہی میں اس کو اس کے اندر سے کٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کریں گے یہ دیکھیں ہمارے پاس کمبائن وید ادھر کمپننٹ یعنی جب آپ ایک کمپننٹ بناتے ہیں تو دوسرے کمپننٹ کے ساتھ اس کو آپ نے کمبائن کرنا ہے اس میں سے مائنس کرنا ہے یا اس میں ایڈ کرنا ہے تو میں کیا کرنا چاہ رہا ہوں اس میں سے مائنس کرنا چاہ رہا ہوں تو یہ دیکھئے گا i think آپ کو سمجھ آگی ہوگی کہ ہم نے اس کمپنٹ کو اس میں سے مائنس کر دیا تو یہ دیکھیں اب no limit مطبع وہ آپ نے اس angle کے ساتھ گیا یہ دیکھیں اب یہاں پہ آپ کو آئیڈیا ہوتا جائے گا یہ دیکھیں جتنا انگل کام کروں گا اتنا اس کے اوپر وہ افیکٹ دیتا جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ اس کو limit define کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں اب اس نے اس limit کے بعد وہ area flat کر دیا جیسے پیچھے سے چلتا آ رہا ہے تو اس وجہ سے اگر میں اس کو exact height کے ساتھ لے کے جاؤں گا تو یہ والی چیز بنی تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ اس کے اندر یہ ہمارے پاس component one دوبارہ سے اس نے بنا تو ہم اس کو یہاں پہ change کر کے اس کا نام کوئی بھی دے سکتے ہیں close کر دیں دیکھیں یہاں پہ یہ component add ہو گیا اس کے اندر ایک اور اور یہ frame کا حصہ بنا اچھا اس component کو یہ دیکھیں یہ جو ابھی ہم نے اس کا ایک component add کیا اس component کو اب آپ یہاں سے array کر سکتے ہیں یہ دیکھیں میں اس کو یہاں پہ array کرنے کے لیے یہ component track کیا shift کے ساتھ اندر والی line کو بھی select کریں select کریں گے تو یہاں پہ اس نے بتا دیا کہ آپ اس کو کتنے distance پہ کرنا چاہتے ہیں ایک اس کی copy بنائیں گا ہر ایک inch کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ number of copies کیا آپ total اس کے اندر کتنی copies ڈالنا چاہتے ہیں تو میں اگر یہاں پہ اسے ایک inch کے ساتھ کہتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں ایک inch کے ہر ایک inch کے بعد اس نے وہ component یہاں پہ add کر دیا یہاں پہ اس کا process کر رہا ہے وہ چونکہ component بہت زیادہ ہیں frame کے سب نے ایک ایک inch کے فاصلے پہ گھومنا ہے تو آپ اس frame میں دیکھ سکتے ہیں کہ وہ تمام components ہیں وہ اس کے اوپر apply ہوگی اچھا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ آکے اس نے اس کو اس طرح سے merge نہیں کیا تو ہمیں تھوڑا سا gap adjust کرنا ہوگا یہ چیزیں پھر آپ نے خود بھی دیکھنی ہے ہمیں یہاں پہ gap دیکھنا ہوگا کہ وہ کیا بن رہا ہے وہ اس پہ apply کرے گا اچھا اس اس میں نا یہ بھی ہوتا ہے چونکہ یہ software تھوڑا سا limited ہے یہ آپ نے بات کبھی نہیں بولنی اس کی limitations کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے کام کرنا ہے کہ اس کے already جب اس کے اوپر ایک process ہو چکا ہوتا ہے تو اس کے اوپر آپ دوسرا process کرنے سے پہلے اس کو undo کر لیا کریں کچھ commands ایسی ہوتی ہیں جو چل جاتی ہیں کچھ commands ایسی ہوتی ہیں جو ایسے نہیں چلتی تو کئی دفعہ وہاں پہ آکے program چونکہ یہ ہمارے پاس اس طرح سے register نہیں ہوتے تو پھر کئی دفعہ یہ software جو ہے وہاں پہ error بھی create کر دیتے ہیں سو آپ نے اس چیز کو ذہن میں رکھنا بھی دیکھیں آپ نے دیکھا کہ اس نے پہلے سارے کو reset کیا پھر دوبارہ کیا اگر ہم اس کو ویسے undo کر لیتے تو پھر ہمیں شاید اتنا time نہ لگتا تو یہ چیزیں maintain کرنا بہت ضروری ہوتی ہے otherwise system held ہو سکتا ہے software fatal error میں جا سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایسی اس میں trouble آ جاتی ہے جو آپ کو problem create کر سکتی ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہاں آپ دیکھ سکتے کہ اس نے دو انچ کے فاصلے پہ اس کو align کر دیا اچھا میں یہاں پہ اسے جو ہے change کرتا ہوں یہ جو اس کی distance between copies ہے میں اس کو number of copies کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں میں نے اسے undo کی ہے control z کے ساتھ میں نے یہاں پہ undo کی ہے تاکہ میں اس کو دوبارہ سے اور process میں یعنی number of copies کے ساتھ آپ کو دکھا سکو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ کیا اچھا یہ created copies on new layer یہ جتنی بھی copies بن رہی ہیں نئی layer کے اوپر بنیں گی یہ یہاں پہ فیچر ہے align object to curve is curve کے مطابق automatically اس کی direction بنا رہا ورنہ یہاں پہ سیدھے ہے یہاں پہ بھی سیدھے ہی جائے گا تو یہ فرق ہوتا ہے تو میں اسے total کہتا ہوں for example ہمارے پاس چار segment ہیں تو ہم اس کو اس سائیڈ پہ فرض کریں میں آٹھ ہیدھر کرتا ہوں آٹھ ہیدھر کرتا ہوں چار ہیدھر اور چار ہیدھر تو یہ ہمارے پاس چوبیس ہو جائیں گے total میں یہاں پہ اس کو چوبیس کہتا ہوں اور copy کریں میں اگر اسے یہاں پہ چھویس کہوں تو کیا کرے گا جو پہلے اس کو وہ خود ہی undo کر رہا ہے پھر دوبارہ سے اس کے اوپر اس کو apply کرے گا لیکن آپ نے احتیاط کرنی ہے وہ جو میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ وہ feature اس نے اس کے اوپر apply کر دیا یہاں پہ آپ اس کی quantity جتنی change کرتے جائیں گے میں اگر اس کو یہاں پہ 50 کرتا ہوں تو دیکھیں یہ اسے repeat کرے گا ان components کو پہلے ان کو undo کرے گا پھر دوبارہ سے ڈو کرے گا اور اس طرح سے ایک component frame کے اوپر یہ component یوں ہیں وہ apply ہو جائیں گے جی میں یہاں پہ اس screen کو بڑا کر کے آپ کو دکھانا چاہوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب یہ اس لیے ایسا نظر آ رہا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی selection ہوئی ہوئی ہے اچھا جی یہ اس کے components کے اندر آپ نے دیکھا وہ جو ابھی ہم نے ellipse کے component بنائے تھے یہ سارے کے سارے وہ والے components بن گئے ہیں یہ دیکھیں اب اگر اس میں سے کوئی specific component off کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے دیکھیں یہاں پہ وہ double تھے نا ایک پہلا اور ایک آخری ابھی میں نے پہلا اس کا off کیا تو وہ off ہو گیا آپ اگر اس میں کو component on off کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے اس کو بہ آسانی on off کر سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس frame بنا آپ frame کے اندر والی side پہ بھی ایک border دینا چاہتے ہیں اب آجیں یہاں پہ میں اس کے main کو off کرتا ہوں ٹوڈی پہ جاتے ہیں ٹوڈی پہ جا کے یہ دیکھیں ٹوڈی کی drawing وہاں پہ موجود ہے میں اس اندر والے edge کو select کرتا ہوں اور drawing کے portion میں offset لیا اور ان side پہ اس کو میں point two five offset کرتا ہوں یہ دیکھیں point two five اس کو میں نے offset کیا آپ اگر اسے زیادہ بھی کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں میں یہاں بھی اس کو تھوڑا سا زیادہ کرتا ہوں تاکہ آہ واضح طور پہ ہمیں نظر آئے یہ دیکھیں ٹھیک ہے میں اس کو delete کر دیتا ہوں اب یہ والے جو ہمارے پاس دو rectangle بنے modeling پہ آکے اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں اسے on کرتا ہوں اب آپ کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جیسے میں اسے on کروں گا یعنی اس میں صرف آپ نے اس کے check box کو on کرنا ہے ٹھیک ہے جی تو جیسے وہ on کیا تو آپ نے دیکھا اس کے بعد تو یہ اندر والی سائٹ پہ میں ایک اس کو border add کرنا چاہ رہا ہوں وہ border کیسے آئیڈ ہوگا اس کو یہاں پہ میں اسے ایک نیو لیول کریٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اب یہ لیول ٹو جو ہے وہ create ہو گیا اب لیول ٹو کے اندر ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں یہاں سے میں نے again اسی basic shape کو on کیا یہاں پہ میں نے curve profile کو on کیا 3d میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ آپ کو 3d میں یہ نظر آ جائے گا on کرنے کے بعد اس کو میں نے جیسے ہی دیکھیں اب اب میں میں نے کوئی ویلیوز کی چینج نہیں کیا angle بھی زیادہ سب کچھ اسی طرح سے سکیل آئیٹ اس کی پوائنٹ four لگی ہوئی ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ inside پہ ایک border لگ گیا ہے اچھا اس کی height کچھ زیادہ ہے base height اس کی point five اسی طرح سے height اگر اس کی آپ کو تھوڑی زیادہ لگ رہی ہے تو آپ یہاں سے اس کی height کام کر دیں فرض کریں میں یہاں سے اس کو 3 کرتا ہوں apply کر دیں تو height اس کی کام ہو جائے گی یہ دیکھیں تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس frame کی look بن گئی اچھا یہاں پہ آپ کو نا تھوڑا سا graphically ایسا لگ رہا ہوگا کہ جیسے graphics کو بہت اچھے نہیں بنیں لیکن یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے یہ graphics صرف نظر آنے کی ہاتھ تک کیسے ہیں otherwise جب آپ اس پہ machining کریں گے یا کام کریں گے تو یہ قطن بھی ایسے graphics نہیں ہیں بہت اچھے graphics ہیں اور آپ کو جب کام کرنے میں کسی قسم کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں دیں گے 3D ہے تھوڑا lengthie lecture ہوتا ہے آپ لوگ نے بالکل اس سے پریشان نہیں ہونا نہ ہی مایوس ہونے میں بہت آسانی کے رستے دے رہا ہوں بہت آسانی کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ لوگ کسی بھی قسم کی کوئی رائے ہو سمجھنے کے حوالے سے یا کہیں پہ آپ feel کر رہے ہیں کوئی تیز ہے یا کوئی سمجھ نہیں آئی آپ لوگ comments میں ضرور لکھئے گا اور مجھے خوشی ہوگی اگر آپ یہ exercises کر کے ہمارا جو facebook group cad cam gateway کے نام سے بنا ہوا ہے آپ اس میں اپنی assignments کو share کریں تاکہ دوسرے لوگوں کو حوصلہ ملے ان سے پہلے ہمیں حوصلہ ملے گا کہ آپ لوگ ہم سے کچھ سیکھ رہے ہیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ انہی commands کو مزید continue کریں گے اگلے lectures میں اگلے lectures میں تھوڑا سا مزید اس کو advanced level پہ پڑھیں گے اس میں کافی کچھ ابھی مزید بہتر ہونے والا ہے جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے edges ہیں یہ مجھے نظر آ رہا ہے سب کچھ لیکن ایسا ایسا چیزیں سمجھیں گے تو آپ کے لئے سمجھنا آسان ہوگا آسانی رہ گیا آپ کے لئے دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ